دور کسی جنگل میں ایک بڑے سے محضے سے گھر میں چیز رہا کرتا تھا چیز کے پاس اس کے گھر میں تین ملازم کام کیا کرتے تھے ٹنٹنی چیزیا جو کار ٹرائیور تھی کالو کبوا جو پیر پودوں کی تیک بھال کیا کرتا تھا مٹھو توتا جو کک تھا چیز سوچتا ہے کیوں نائین سب کا امتحان لیا جائے اور دیکھا جائے کون اماندار ہے اور کون بائیمان ہے ایک دن ٹنٹنی چیزیا کار کو صاف کر رہی ہوتی ہے تو اسے کار کی سیٹ میں سے کچھ روپے ملتے ہیں وہ کہتی ہے یہ کس کے اتنے سارے روپے ہو سکتے ہیں کہیں مالک تو نہیں بھول گئے اپنے روپے یہاں پر مجھے مالک کو بتانا چاہیے ٹنٹنی مالک کے پاس چانے لگتی ہے پیر پودوں کو پانی دیتے وقت کالو کبوا کو ایک چھوٹا سا سفید کاغذ زمین پر پڑا نظر آتا ہے وہ اس کاغذ کو ہاتھ میں لیتا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے ارے یہ تو بیش لاکھ کی لوٹری کی ٹکٹ ہے اس میں تو تاریخ بھی آج کی ڈالے ہوئی ہے کیوں نہ مالک کو بتانا چاہیے کیا پتا ان کی ہو کالو کبوا بھی چیل کے پاس چانے لگتا ہے گھر کے اندر کو گندے بٹن دھو رہا ہوتا ہے تب اس کی نظر بٹنوں کے پاس پڑی دو سونے کی چونیوں پر پڑی مٹھو دو دا کہتا ہے ارے یہ سونے کی چونیاں لگتا ہے میڈم بھول گئی ہے میں جا کے مالک کو واپس کراتا ہوں ایسے کہتے ہی کک بھی چیل کے پاس چلا جاتا ہے ٹنٹنی کہتی ہے مالک آپ سے کچھ بات کرنی ہے ضروری کالو کبوا کہتا ہے مجھے بھی آپ سے بات کرنی ہے مٹھو دو دا کہتا ہے مالک مجھے بھی آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے چیز کہتا ہے تم دونوں بہر جاؤ میں بھولاتا ہوں ایک ایک کر کے تم دونوں کو دونوں بھائیو چلے جاتے ہیں چیز کہتا ہے ہاں ٹنٹنی کیا بات بتانی ہے تم نے ٹنٹنی کہتی ہے مالک میں جب کار کو صاف کر رہی تھی مجھے کار کی سیٹ میں سے کچھ روپے ملے ہیں یہ روپے شاید آپ کی ہیں اس لیے میں آپ کو واپس کرنے آئی تھی مگر ٹنٹنی یہ روپے تو تمہارے مہینے کی تنخواہ سے بھی بہت زیادہ ہیں یہ تم اپنے پاس رکھ لیتی مجھے کیوں واپس کرنے آئی ہو مالک میں امانداری سے محنت کر کے پیسے کمانا چاہتی ہوں پھلے ہی آپ مجھے مہینے کی پانچ روپے بھی دے دیں میں حضی خوشی قبول کروں گی مگر مہیند کر کے ہی اپنا اور اپنے بچیوں کا پیٹ بھروں گی شاہ پاس ٹنٹنی بہت خوب یہ دس لاکھ روپے ہیں اور یہ تم رکھ لو یہ تمہاری امانداری کا انام ہے اب تم جاؤ اور مٹھو کک کو بھیجو ٹنٹنی جاتی ہے اور کہتی ہے کک بھائیہ مالک آپ کو بھلا رہی ہیں مٹھو کک جاتا ہے چیل کہتا ہے ہاں کک کیا بات بتانی ہے آپ کو ضروری مجھ سے توتہ کہتا ہے مالک جب میں آج بٹن دھو رہا تھا تو مجھے بٹنوں کے پاس سے یہ سونے کی دو کڑے ملے ہیں شاید مالکین کام کرتے وقت بھول گئی ہیں کہ چین میں بس مالک آپ کی یہی امانت دینی تھی مجھے چیل کہنے لگا مٹھو دو دے آپ ان کڑوں کو بیچ کے امیر ہو سکتے تھے یہ کڑے کرونوں کی ہیں آپ کو کبھی کام کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی آپ یہ کڑے مجھے کیوں واپس کرنے آئے ہیں مٹھو کو کہنے لگا مالک آپ کا نمک کھایا ہے آپ کا چھوٹا کھایا ہے میں آپ کے ساتھ کیسے پیمانی کر سکتا ہوں میں مر سکتا ہوں مگر آپ کو کبھی دھوکا نہیں دے سکتا آپ کے گھر کبھی ڈاکا نہیں کر سکتا چیل کہتا ہے بہت خوب یہ دونوں کڑے تم رکھ لو تمہاری امانداری کا انام ہے اب جاؤ اور مالک کبھے کو بھیجو توتہ جاتا ہے اور کہتا ہے جاؤ اب مالک تم مالک تمہیں بلا رہے ہیں کبھا مالی جاتا ہے چیل کہتا ہے ہاں مالک کبھے کبھا بولتا ہے جی مالک بس یہی بار بتانے تھی کبھے کے دل میں لالش آگئی تھی اس لئے اس نے مالک کو بت لوٹری کے لگے کا بتانے کا فیصلہ بدل لیا چیل کہتا ہے جاؤ ڈرائیور جو پیسے ملی ہیں کار کی سیٹ سے وہ میں نے خود ہی رکھے تھے اور کک مٹھو کو جو پتنوں کے پاس سے سونے کے کڑے ملے ہیں وہ بھی میں نے خود ہی رکھے تھے اور لٹری کے ٹکٹ بھی میں نے خود ہی رکھے تھے مگر مالک آپ نے ایسا کیوں کیا؟ چیل کہنے لگا تنٹونی کیونکہ میں ایک مہینے کیلئے لنڈن جا رہا ہوں میرے پیچھے گھر اور میرے بیوی بچوں کو دیکھنے والا کوئی اماندار اس گھر میں رہنا چاہیے اس لئے میں نے تم تینوں کا امتحان لیا کہ کون اماندار ہے اور کون بائیمان ہے مگر تنٹونی آپ اور مٹھو آپ بہت اچھے اور اماندار ہو میں لنڈن جا رہا ہوں آپ دونوں مل کے اس گھر کا اور مالکین کا اور بچوں کا خیال رکھنا اور کبھی تم جا سکتے ہو اور آج کے بعد کبھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کوا چلا جاتا ہے چیل بھی لنڈن جانے لگتا ہے اس کہانی کا مقصد تھا لالچ کبھی نہیں کرنی چاہیے اماندار اور سچا رہنا چاہیے ہمیشہ یہ طرح ٹنٹونی اور مٹھو رہے اور ان کو ان کی امانداری کا بہت اچھا سلا بھی ملا کک کو سونوں کے دو کڑے ملے اور ٹنٹونی کو دس لاکھ روپے مل گئے اور کبھا خالی ہاتھ رہ گیا جا ساکتے ہو جا ٹنٹونی جا دلا موسیقی